اسلام علیکم ویکم ٹو بی بیس کچن آج میں آپ کے لئے لے کر آئیوں اگوانی کرائی جسے نمکین کرائیری کہا جاتا ہے یہ بہت سمپل مسائلوں کے ساتھ بہت مزیدار بنتی ہے اور یہ بنانے میں جتنی آسان ہے کھانے میں اتنی ہی مزیدار ہے چلیں چلتے ہیں ریسیپی کی طرف ایک کرائی کے اندر ایک کپ پیل گرم کرنے رکھیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو درمیانی سائز کی پیاز جو سلائس میں کٹی ہوئی ہے اس کو ہلکے ہلکے سے ہمیں براؤنی کرنا بس اس کا ہلکا سا نرم کرنا ہے کہ پیاز نرم ہو جائے دیکھیں ہمیں پیاز کو اس کلائے کا کرنا تھا اب اس کے اندر میں ڈالوں گے ایک کلو گوشت جو میں نے چھوٹی چھوٹی گوشت ہوں کا کروا لیا ہے یہ چکنا سینے کا گوشت ہوتا ہے جو بڑا مزیدار جس سے بنتی ہے اگر روکھا لیں گے تو اس میں اتنا مزا نہیں آتا ہے اس میں جتنا بہت زائقہ دار بہت تیسٹی دوست ہوتا ہے اس میں بنائے تو بہت ہی مزا آتا ہے کٹھائی کا اس کو ہلکے ہلکے سے ہم بھونیں گے تاکہ گوشت کا کچھاپن ہو جائے اس کے اندر دوست چمچے بھر کے لسن اندک ڈالیں گے لسن اندک بھی زیادہ زیادہ ڈالتے ہیں میں اس میں لسن اندک زیادہ اس لیے ڈال رہی ہوں تو اس میں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور گوشت کی سمیل جو ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے بعض لوگوں کو پسند نہیں ہوتی ہے لیکن لسن اندک سے اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور گوشت کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے یہاں ہم تھوڑی سی دے گوشت کو بھون کر ڈھککے رکھ دیں گے لو فلیم کے اوپر تاکہ گوشت اپنے فلیور اچھی طرح سے چھوڑ دے 20 منٹ بار کھول کے دیکھیں گوشت نے کتنا پانی چھوڑ دیا ہے ہم اس کو یہاں پر بھونیں گے اور اپنے سارے مسالے ڈالیں گے یہاں گوشت کے پانی کو اچھی طرح سے بھون کے اس میں ہزوے ضائع کا نمک ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون زیرا کتاوہ ڈالیں گے جو ہم نے موٹا موٹا فوت لیا ہے تھوڑا سا بچا لیں گے آخر سے لیے اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے سابودھنیا موٹا کتا ہوا اس میں سے بھی تھوڑا سا بچا لیں گے جو آخر میں ہم دم پر رکھتے گے ڈالیں گے یہاں ہم اس کو تھوڑا سا اچھی طرح بھونیں گے لیکن گوشت کو پکاتے کے جتنا اچھا بھونیں گے اس میں سے اس میلوز کی ہتم ہوتی چلے جائے گی ہم اس کو پکاتے جائیں گے اور بھونتے چلے جائیں گے ہم اسے بھون کے بھی اچھی طرح سے اسے گوشت گلنے کا پانی ڈال کے رکھیں گے آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کر موسیقی 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 دیکھیں آدھے گھنٹا ہو گیا گوشت ہمارا بھون گیا اب اس گھنٹ میں اک تیالی دہی دالوں گا اس کے ساتھ ہی دوسرے مسائلے دالوں گا جو میں نے پیس کر رکھے ہیں دو ٹیبل سپون اس میں خشکاش ہے ڈو ٹیبل سپون بارک پیسی ہوئی ڈو ٹیبل سپون بارک پیسی ہوئے ڈل کا پاورڈر ہے موٹی کٹی ہوئی کالی میچ کا ایک ٹیبلی سپون ہے بچا ہوا دھنیاں ڈالیں گے اور زیرہ ڈالیں گے دو ٹیبلی سپون بھائی کی ہزی میچوں کا پیسٹ ہے سارے مسالوں کو گوشت کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ مسالوں کا جو کچھا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے اور سارا مسالہ ہمارا گوشت کے اندر اروما اس کا سارا گوشت میں چلا جائے ہم اس کو آہستہ لو فلیمکوں پر ہلکے ہلکے بھونتے رہیں گے جب تک اس کا تیل سپریٹ ہو کے الگ نظریں نہ آنے لگے ہم اس کو جب تک بھونیں گے دیکھیں کچھ اچھی طرح سے ہماری کڑھائی بھون گئی ہے اس کا تیل بلکل الگ ہو گیا ہے اب یہاں پر ہم اس کی گانش کریں گے ہر میچوں کے ساتھ ادھرک ہرے دھنیے کے ساتھ اور کوئی ساری چیزوں کو ڈال کر ہم دس سے پندہ منٹ کے لئے بلکل لو فلیمکوں پر ڈمپے رکھیں گے پھر اس کو ہم دشاؤ کرتے ہیں یہ کتنی مزدار انظرکدار یہ ہماری اغوانیں کڑھائی بن کے تیار ہو گئی ہے بہت ہی کم مسالوں میں اور بہت ہی سمپل مسالوں میں بہت مزدار بہت ذائقہدار بنتی ہے جب ترمی کے موسم میں پیس مسالوں کا دل نہیں چاہتا تو آپ یہ سمپل سی بہت کم مسالوں والی کڑھائی بناتے ہیں انشاءاللہ ضرور کھائیے گا آپ کو بھی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میرے یہ ریسیپی پسند آئے تو میرے پیوکی کو لائک شیئر کمیل اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا پھر ملتے ہیں بہت ملتے ہیں بہت ملتے ہیں بہت ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی